کیا تھا کہ ایک دوست ہیں جو شیر بازار میں پیسہ وغیرہ لگائے ہیں یہ شیر کے حصے وغیرہ خریدتے ہیں تو یہ کاروبار کہاں تک درست ہے ان کی صحبت میں یا ان کے تعلق سے کیا کہا جا سکتا ہے شیر بازار کا جہاں تک معاملہ ہے دیکھئے جس جگہ آپ شیر لے رہے ہیں جس کمپنی کے جس شیر کمپنی میں آپ جو اپنا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو شرحی اتوار سے پہلے آپ پر یہ دنمیداری بن کی کہ آپ یہ جان لیں کہ اس کے کاروبار کس نویت کے ہیں کاروبار اگر بنیادی طور پر حلال ہیں اور کوئی حرام چیزوں کی وہاں پر تیاری نہیں ہوتی ہے حرام چیزوں کی سربراہی نہیں ہوتی ہے سپلائی اور ترسیل نہیں ہوتی ہے خالصتاً شرحی حدود کی ریایت کرتے ہوئے حلال اور جائز چیزوں کا وہاں معاملہ ہوتا ہے تو بلا شک کو شباہ اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی کچھ شروط مقرر کی ہے اس کے لئے بھی کچھ شریفی میداریاں مقرر کی پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر خریدنے کے بعد آپ بروکر کے تھوڑوں اگر شیر خرید رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اگر وہ آپ کی طرف سے خرید رہا ہے پھر آپ کو جو رقم اس کو ادا کرنی ہے مقرر اگر آپ مدت میں ادا نہ کرے تو زائد رقم دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو جس میں زائد مدت مدت کراس کرنے کے بعد زائد رقم دینے کی شرط آتی ہے اس سے اگر آپ بچتے ہوئے کریں اور پھر اپنے یعنی آپ کی حصے میں آپ کی مرکیت میں آپ کے زمان میں شہرز منتقل ہونے کے بعد دوسرے کو آپ فروغ کریں یعنی قبضہ مکمل ہونے کے بعد قبضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اعتبار سے اس کے زامن بن جائیں اس طرح سے آپ اس کے رسک کو لینے والے بن جائیں اس کے بعد اگر آپ کسی اور کو فروغ کر رہے ہیں ان تمام حدود کی شروط کی ریایت کرتے ہوئے کریں تو شریعت اعتبار سے شیرز بازار میں معاملہ کرنا بلکل جائز ہے اور جہاں پر اس سے حدود شریعت کو پھلان کے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور یا ناجائز چیزوں کی وہاں سے اشاعت ہوتی ہے ترسیل ہوتی ہے تو بلا شک و شبا ذریعہ حرام کو اختیار کرنا شریعت میں ناجائز ہے اس سے گریس کرنا چاہیے بٹنا چاہیے تو شیر بازار میں شریک ہونا مطلقا ناجائز بھی نہیں ہے مطلقا جائز بھی نہیں ہے اس کی کچھ شریعت حد بندیاں ہیں جو ان حدود کی ریایت کرتے ہوئے کریں گے ان کے لئے شریعت اعتبار سے جائز ہیں جو حدود کو پھلان گے یہ ناجائز ہے جو اس میں حصہ لے رہا ہے جائز طریقے پر آپ اس سے دوستی کرنا چاہے تو بلا شبا کر سکتے ہیں لیکن جو حرام کاری کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو اس سے دوستی کریں اس نیت سے کہ آپ اس کو روکے تو جائز ہے اگر اس کے ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور اس سے فروغ مل رہا ہے تو بے شک ایسی حوصلہ بزاری کرنا درست نہیں ہے